پیارے دوستو آج ہم آپ کو جادوی جراغ اور تین وشیز کی کہانی سنائیں گے ایک سمیں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا جس کا نام لکی تھا بہت ہی نیک سب کی مدد کرنے والا تھا لیکن وہ بہت ہی غریب بھی تھا وہ لوگوں سے کھانے کو کچھ مانگتا تو لوگ اس کو اس کی غریبی کا مزاق اڑا کر انلکی بھولاتے تھے ایک دن لکی اپنے بیٹ پہ سونے کے لیے لیٹا تو بگوان سے پراتنا کرنے لگا اے بگوان کاش کوئی ایسی چیز مجھے دو جس سے میں اپنی پوری زندگی بدل سکوں لکی امیر ہونا چاہتا تھا اسی طرح پراتنا کرتے وہ سو گیا لکی نے سپنے میں دیکھا کہ اس کے پاس ایک جادوی چراغ ہے جسے رگڑنے پہ اسے ہر چیز مل سکتی ہے اس کی اچانک سے آنکھ کھل گئی جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ویسا ہی چراغ اس کے ساتھ بیٹ پہ تھا پہلے تو لکی گبرا گیا پھر اس نے سوچا کہ شاید اس کی پراتنا پوری ہو گئی ہے وہ چراغ لے کر باہر کی طرف بھاگا اور دور ایک جنگل میں پہنچ گیا اس نے چراغ کو رگرا تو اس میں سے ایک جینی نکلا پہلے تو لکی ڈر گیا لیکن پھر جینی بولا جو حکم میرے آقا میرا نام زونک ہے میں آپ کی تین وشز کو پوری کر سکتا ہوں میری شرط ہے کہ اس کے بعد مجھے ازاد کر دیا جائے لکی کیونکہ بھوک کا مارا پھٹے کپڑے اور بہت ہی غریب تھا اس نے سوچا ٹھیک ہے تینوں وشز میں اپنے لیے مانگ کر اس کو ازاد کر دوں گا لکی زونک سے دھیر سارے مہنگے کپڑے مانگنے لگا کہ اتنے میں پاس سے ایک بکاری گزرتا ہے اس کی حالت لکی سے بھی بری ہوتی ہے لکی کیونکہ بہت ہی نیک اور اچھے دل کا ہوتا ہے وہ پہلی وش اس بکاری کے لیے مانگ لیتا ہے زونک اس بکاری کو گپڑے دے دو اور اس کے حالات اچھے کر دو زونک پہلے تو لکی کی بات پہ بہت حیران ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے آقا اگر اسی طرح آپ دوسروں کے لیے وش کریں گے تو آپ کی دو وش رہ جائے گی لکی کسی بھی بات کی پرواہ کیے بھی نہ زونک سے کہتا ہے کہ تم میری یہ وش پوری کر دو اور پلک جپکتے ہی وہ بکاری بہت اچھے کپڑوں اور جوتوں میں نظر آنے لگتا ہے وہ بکاری لکی کو بہت دعائیں دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اب دوسری وش کی باری ہوتی ہے اتنے میں ایک کتہ پاس آتا ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہوتا ہے اس کی زبان باہر نکل رہی ہوتی ہے پیاس سے لکی کو بہت دیاء آتی ہے جینی اس کتے کی بھوک اور پیاس کا بندوبست کر دو لیکن آقا ٹھیک ہے اور اس طرح جینی اس کتے کے لیے کھانا اور پانی کا بندوبست کر دیتا ہے وہ کتہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور لکی کے پاؤں چاڑتا ہے اور چلا جاتا ہے اب لکی کے پاس ایک آخری خواہش ہوتی ہے کہ اب وہ ایسا کیا مانگے کہ اس کی ہر وش پوری ہو اور وہ امیر ہو جائے یہ سوچتے ہوئے وہ چلتا چلتا شہر پہنچ جاتا ہے جب وہ تیسری وش کرنے لگتا ہے تو ایک بھوڑی عورت جو بہت ہی بیمار تھی اور اندی تھی اس عورت کو روڈ کروس کرنی ہوتی ہے وہ لکی سے کہتی ہے ارے بیٹا مجھے ذرا اس پر چھوڑ آؤ میں تھک گئی ہوں چل نہیں سکتی اور بہت بیمار ہوں نظر بھی نہیں آتا لکی کو بہت دیا آتی ہے وہ اس عورت کے لیے مانگنا چاہتا تھا اور اب پھر سے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب اپنے لیے وش کروں یا اس عورت کے لیے یہ سب جنی زونک دیکھ رہا تھا اور دل میں خیال کرتا ہے یہ لڑکا کتنا اچھا اور نیک ہے اب اس کو اپنے لیے سوچنا چاہیے لکی ٹھہرا نیک دل انسان لوگوں سے پیار کرنے والا وہ تیسری وش بوڑی عورت کے لیے کرتا ہے کہ اس کو صحت دو اور اس کی بیماری لچاری سب ختم کر دو اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت بلکل صحیح ہو جاتی ہے اور لکی کو بہت ساری دعائیں دے جاتی ہے اس طرح لکی اپنی تینوں وشز کھو بیٹھتا ہے اور اب اس کا وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آتا ہے اور لکی جنی کو بولتا ہے کہ تم اب ازاد ہو جنی زونک لکی کی نیکی اور اچھائی دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور جاتے ہوئے لکی کو دعا دے دیتا ہے تم بہت بڑے انسان بنو گے یہ کہہ کر جنی غائب ہو جاتا ہے اور لکی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے بھوک سے اس کا بھی برا حال ہوتا ہے پر یہ کیا جب لکی گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو بہت سارے کپڑے جوتے اور ڈیڑھ سارا کھانا اور بہت سارا سونا چاندی اس کے گھر میں ہوتا ہے اب وہ واقعی بہت امیر بن گیا تھا وہ یہ سب دیکھ کر رونے لگا جنی نے اپنی ازادی کی خوشی میں اور لکی کی امانداری دیکھ کر لکی کو یہ سب انام دیا تھا تو بچو دیکھا یہ سب آپ بھی حاصل کر سکتے ہو اپنی اچھائی اور دوسروں کی مدد کر کے جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا اب لکی امیر بھی تھا اور نیک بھی وہ اپنے پیسوں سے سب کی مدد کرتا تھا اور بہت خوش رہتا تھا اب وہ سچ میں لکی بن گیا تھا اگر آپ کو وہ چراغ ملے تو کیا آپ بھی دوسروں کی مدد کرو گے یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ